السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قرآن شریف کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹ بتاؤں گا جس کو جاننے کے بعد آپ کے علم میں آپ کے معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات نالج پہنچیں فیکٹ نمبر ایک قرآن شریف کس نبی پر نازل ہوا تو قرآن شریف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا فیکٹ نمبر دو قرآن شریف کس زبان میں نازل ہوا تو قرآن شریف عربی زبان میں نازل ہوا فیکٹ نمبر تین قرآن شریف کس تاریخ اور کس دن سے نازل ہونا شروع ہوا تو قرآن شریف پیر کے دن سترہ رمضان سے نازل ہونا شروع ہوا فیکٹ نمبر چار قرآن شریف کی سب سے پہلی کون سے آیت اتری تو قرآن شریف کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک اللذی یہ آیت اتری فیکٹ نمبر پانچ قرآن شریف کی سب سے آخری آیت کون سے اتری تو قرآن شریف کی سب سے آخری آیت وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ آیت اتری فیکٹ نمبر چھے مکمل قرآن شریف کتنے سالوں میں نازل ہوا تو مکمل قرآن شریف تئیس سالوں کے اندر نازل ہوا فیکٹ نمبر سات قرآن شریف میں کتنی سورتیں ہیں تو قرآن شریف میں ایک سو چودہ سورتیں ہیں فیکٹ نمبر آٹھ قرآن شریف میں کتنی سورتیں مکی اور کتنی سورتیں مدنی ہیں تو قرآن شریف میں تیراسی سورتیں مکی اور اکتیس سورتیں مدنی ہیں فیکٹ نمبر نو انبیاء اکرام کے نام سے کتنی سورتیں ہیں تو انبیاء اکرام کے نام سے چھ سورتیں ہیں نمبر ایک سورہ یونس نمبر دو سورہ ہود نمبر تین سورہ یوسف نمبر چار صورہ ابراہیم نمبر پانچ سورہ نو نمبر چھ سورہ محمد فیکٹ نمبر دس قرآن میں کتنی آیتیں ہیں تو قرآن شریف میں چھ ہزار چھ سو سولہ آیتیں ہیں فیکٹ نمبر گیارہ قرآن میں کتنی کلامات ہیں تو قرآن شریف میں ستر ہزار نو سو چونتی کلامات ہیں فیکٹ نمبر بارہ قرآن میں کتنے حروف ہیں تو قرآن میں تین لاکھ تئیس ہزار چھ سو اکتر حروف ہیں فیکٹ نمبر تیرہ قرآن شریف کے اندر کتنے سزدے ہیں تو قرآن شریف کے اندر چودہ سزدے ہیں فیکٹ نمبر چودہ قرآن شریف کے اندر کتنے پارے ہیں تو قرآن شریف کے اندر تیس پارے ہیں فیکٹ نمبر پندرہ قرآن شریف کے اندر کتنی منزلیں ہیں تو قرآن شریف کے اندر سات منزلیں ہیں فیکٹ نمبر سولہ قرآن شریف کے اندر نقطے کس نے لگائے تو قرآن شریف کے اندر نقطے یعنی زبر زیر پیش ابو الاسود دلائی نے لگائے فیکٹ نمبر سترہ قرآن شریف کے اندر نقطے کس نے لگائے تو قرآن شریف کے اندر نقطے حجاج بن یوسف ثقفی کے حکم سے نصر بن حاسم لیتی اور یحیٰ بن یعمر نے لگائے فیکٹ نمبر اٹھارہ قرآن شریف کے اندر نقطے کس سن میں لگائے گئے تو قرآن شریف کے اندر نقطے چھاسریم ہجری میں لگائے گئے فیکٹ نمبر انیز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے قرآن پاک کے کتنے نسخے بنائے یعنی تیار کرائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے قرآن شریف کے پانچ نسخے تیار کرائے فیکٹ نمبر بیس قرآن مجید کے کتنے نام ہیں تو قرآن شریف کے کل ناموں کی تعداد تو اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہیں البتہ امام فخر الدین رازی نے بتیس نام بتائیں کہ قرآن شریف کے بتیس نام ہیں فیکٹ نمبر اکیز قرآن پاک کا سب سے پہلا فارسی ترجمہ کس نے کیا تو قرآن شریف کا سب سے پہلے فارسی میں ترجمہ یعنی فارسی زبان میں ترجمہ شیخ سادی نے کیا فیکٹ نمبر بائیس قرآن شریف کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کس نے کیا قرآن شریف کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ شاہ رفیع الدین نے سترہ سو چوہتر اسوی میں کیا فیکٹ نمبر تائیس کیا فرشتے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو عام ملائکہ کو یہ فضیلت نہیں دی گئی یعنی فرشتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے البتہ فرشتوں کو قرآن عظیم سننے کا بہت شوق ہے تو جب کوئی مسلمان قرآن شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے مو پر مور رکھ کر تلاوت کی لذت لیتے ہیں فیکٹ نمبر چوبیس قرآن میں لفظ محمد اور رحمت کتنی جگہ ہے تو لفظ محمد چار جگہ اور رحمت ایک جگہ ہے فیکٹ نمبر پچیس وہ کون سی عورت ہے جس کا نام قرآن میں مذکور ہے یعنی قرآن میں آیا ہے وہ حضرت مریم ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں تک معلومات پہنچیں اور ہمارے چینل کے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلومات آپ کو ملتی رہیں